ہائی فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اوڈیسا کی بہت ہی فیمیس میٹھائی جس کو رسولی کہا جاتا ہے اور یہ بنانے میں تو آسان ہے ہی لیکن یہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ تام جھم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی صرف آپ کو دودھ چاہیے اور پنیر چاہیے اور باقی جو بھی چیزیں چاہیے وہ گھر پہ آسانی سے آویلیبل رہتی ہیں تو اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کا بٹن بھی دبا دیں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کر دیجئے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں اس کے لئے میں نے پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالے ہیں دو کپ دودھ یہ دودھ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس آتا ہے یا مارکٹ سے یا کیسے بھی لے سکتے ہو اور اس میں میں نے تین چمچ چینی ڈالی ہے چینی آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیکن اس میں تھوڑی چینی اچھی ڈلی ہو تو زیادہ ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہلک کا سا کلر ڈالا ہے یا لو کلر ہے یہ پوری طرح سے اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہو تو ڈال بھی سکتے ہو نہیں ڈالنا چاہو تو نہیں بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے بطلے اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کیسے اگر آپ کے پاس آویلیابل ہے تو آپ کیسے بھی تھوڑی سی کلیاں ڈال دیں کیونکہ اس کا کلر جو ہے وہ بہت فائن آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے تین چمچ یہاں پر ڈالے ہیں ملک پاوڈر ملک پاوڈر آپ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے آپ کو بھی سا بھی لے لیں اور ڈال دیں اور یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ابھی چل جائے گا اس کے بدلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک کپ دودھ جیدہ ڈال دینا اور اس کو دس سے پندر منٹ تک جیدہ اور اُبال لینا تاکہ وہ جو دودھ گاڑا ہو جائے تو چلے دودھ جب تک ہوتا ہے تب تک پنیر کا کام کر لیتے ہیں پنیر کو قدو کس کر لینا ہے یہ دیکھیں پنیر کو قدو کس کر لیا ہے اب اس میں جو ڈالنا ہے وہ ہے ایک چمچ باریک والی سوژی اور ایک چمچ ہی گھیوں کا آٹا ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا چھوٹی لائچی کا پاوڈر لیا ہے میں نے فلیور کے لیے اور اس کے ساتھ ہی میں بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس باریک والی سوژی نہیں ہے اور دوسری والی سوژی ہے تو آپ اس کو باریک بلکل پیس لیں مکسی میں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہو اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مل مل کے اس کو سوفٹ کرنا ہے بلکل اور جتنا زیادہ آپ اس کو اچھی طرح سے مل ہو tor ہاتھوں سے دھیلیوں سے اور جتنا زیادہ یہ سوفٹ بنے گا اتنا ہی جیدہ یہ کھانے میں بھی اچھا بنے گا اور تلنے کے بعد وہ بہت زیادہ سوفٹ بنے گا اس لئے اس کو اچھی طرح سے مل مل کے سوفٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے ہو گیا ہے بلکل اب اس کی چھوٹی چھوٹی سی پیڑیاں بنائیں گے یہ دیکھئے ہاتھوں پہ بھی گھی نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سے میں نے اس کو سوفٹ بنا لیا ہے پنیے کو مل مل کی اور یہ پیڑی بنا کے اس کو گول بنا کے بلکل اور ہلکا سا اس کو دبا کے تھوڑا سا فلیٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور ساری ایسے ہی آپ نے بنا لینی ہے اور دیکھئے ایدھر دودھ بھی ہو رہا ہے تھوڑی در اس کو اور پکا لیتے ہیں تھوڑا اور گاڑا ہو جائے یہ دیکھئے دودھ میں بالی آ رہی ہے ملائک ہوپ بن رہی ہے اور ملائک کو اسی میں ہی گھولتے جائیں گے تو یہ جلدی گاڑا ہوتا جائے گا جب تک یہ گاڑا ہوتا ہے تب تک ہم لوگ پین میں گھی ڈال کے وہ ٹکیاں تل لیتے ہیں یہ دیکھئے گھی میں نے بلکل ہلکا گرم کر رہا ہے اور آپ نے بھی بلکل ہلکا ہی گرم کرنا ہے یہ میں نے چھوٹی سی بول ڈال کے دیکھی ہے کہ یہ جیدہ جل تو نہیں رہی یا اس میں پتہ لگ جائے گا کہ گھی جیدہ تیج نہیں ہے تو یہ بلکل نورمل ہے اور بلکل لوگ پین پہ آپ نے تلنے ہیں تاکہ یہ اندر سے کچھے نہ رہیں اور ایک ساتھ سارے نہیں ڈالنے ہیں تین یا چار آپ پین کے حساب سے ڈال سکتے ہو لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بس گیس جو ہے وہ لوگ فریم ہی ہونی چاہیے ہلکی ہونی چاہیے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے سیکھ جائے بلکل دھیان سے تلنے کیونکہ یہ سوفٹ بھی بہت ہوتے ہیں تو ٹوٹنے کا ڈر بھی رہتا ہے یہ دیکھیں ایک پر میں پلٹ کے دکھا رہی ہوں آپ کو ایسے ہی ہم نے بس دوسری طرف سے بھی سیکھ رہے ہیں اب ہی ان کو تھوڑا اور لال کریں گے یہ دیکھیں دونوں طرف سے سیکھ گئی ہیں اور ان کی رنگت بھی دیکھیں کتنی اچھی آگئی ہے تو یہ ہو چکی ہیں تو اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ نچوڑ کے گھی کو الگ کر کے اور اس کو نکال لیں گے اسی طرح سے ہم نے جو باقی کی پڑی ہیں ان کو بھی تل لینا ہے ایسی لو فریم بھی تلنا ہے یہ دیکھیں سب میں نے تل کے رکھ لی ہیں اور ادھر دودھ بھی ہو گیا ہے گاڑا اچھی طرح سے تو میں نے ایک بول میں شفٹ کر رہی ہوں ان کو اور ان کے اوپر جو ہے آپ نے گرم گرم دودھ ہی ڈالنا ہے تاکہ دودھ جو ہے پوری طرح سے ان میں اندر چلا جائے ان کے اور یہ اچھی طرح سے اس میں ڈوب جائیں یہ دیکھیں دودھ بلکل گرم ہی ہے اور یہ اس کو دس سے پندر منٹ تک ایسی ڈھککے رکھیں گے تو جب آپ پندر منٹ کے بعد دیکھیں گے تو یہ تھوڑی سی پھول بھی جائیں گے اور پورا طرح سے دودھ جو ہے اس کے اندر پوری اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس کو دس پندر منٹ کے لیے ڈھککے رکھ دیا تھا اب یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا رنگ آگیا ہے ان کا اور اس کے اوپر میں بھرک لگا رہی ہوں اور یہ اوپشنل ہے آپ کے پاس ہو تو آپ لگا لیجیے نہیں تو اس کے بینا بھی ٹیسٹ تو وہی رہے گا اتنا اچھا جو اس کا بنا ہے بھرک سے صرف یہ ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی مٹھائی ہے تو اب ایک بار جرور ٹائی کیجئے اور آپ کو یہ میری رہی سے بھی کیسی لگی کومنٹ کر کے جرور بتائیے